بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خرید کے ساتھ ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی شاندار بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہو رہا ہوں کہ آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں تقریباً دو لاکھ رپے کے ساتھ اور اس میں سے آپ منتھلی کما سکتے ہیں تقریباً پانچ لاکھ رپے وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ تو دوستو یہ بزنس کیا ہے؟ آپ نے بزنس شروع کس طرح کرنا ہے؟ آپ کو پروفٹ کتنی ہوگی؟ آپ نے اس مال کو سیل کیسے کرنا ہے؟ میں مکمل تفصیلات آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں اگر آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو میرے آئیڈیا کی سمجھ آئے گی اگر آپ ویڈیو کو دھورا چھوڑ دیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو کچھ دوست ایسا کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو کو کمپلیٹ اور پورا نہیں دیکھتے اور مجھے ویڈیو پہ میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں ان کو ریپلائی اس لیے نہیں دیتا کہ انہوں نے ویڈیو کو پورا نہیں دیکھا ہوتا اور ان کو کسی بات کیا پتہ نہیں ہوتا تو میں جب ویڈیو کے اندر تفصیلات بتا رہا ہوں تو پیارے بھائی پھر میں ویڈیو پہ کتنے لوگوں کو جواب دوں گا؟ ویڈیو کا بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو میری ویڈیو مل جائے اور آپ مکمل ڈیٹیل ویڈیو کے اندر ہی دیکھ لیں تو کچھ لوگ میسج کر کے کہتے ہیں ہمیں ڈیٹیل بتائیں بھائی اکیلے اکیلے بندے کو ڈیٹیل نہیں بتا سکتا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ویڈیو کوشو سے لے کر انڈ تک دیکھو گئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پانچ لاکھ رپے سے بھی زیادہ پیسے کما سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ تو جی دوستو بات شروع کرتا ہوں کہ یہ بزنس کیا ہے یہ بزنس ہے ڈائپر کا بزنس یعنی کہ پیمپر پاکستان کے اندر زیادہ تار پیمپر ہی بولا جاتا ہے اصل لفظ ڈائپر ہی ہے کمپنی جنہیں بنایا اس نے نام رکھ دی گیا پیمپر کا کمپنی کا نام پیمپر تھا جو لفظ ہے وہ ڈائپر ہے تو دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پیمپر کا کس طرح سے بزنس کر کے پانچ لاکھ رپے تک مہانہ کما سکتے ہیں اور انویسٹمنٹ کیسے اور کس طرح کرنی ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کو یہ ایک کارٹن جو ہے یہ ملے گا تین ہزار چھے سو رپے کا ایک کارٹن ملے گا تو دوستو ایک کارٹن کے اندر آٹھ بندل ہوں گے اور ایک بندل آپ کو چار سو پچاس رپے میں ملے گا یعنی کہ چار سو پچاس رپے کا ایک بندل ہے اور پورا کارٹن میں آٹھ بندل ہیں اور ایک کارٹن تین ہزار چھے سو رپے کا ملے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ پیمپر جو ہے آپ کو فی پیمپر کیا ہے کیا ریٹ پڑے گا اور ایک جو بندل ہے اس میں تدات کم اور زیادہ کی ہوئی ہے کمپنی نے تا ہے کہ کارٹن کا ریٹ اور بندل کا ریٹ فکس کیا ہوا ہے لیکن تدات کم اور زیادہ کر دی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سمال جو ہے وہ سستہ ہی ہوگا اور لارج مہنگہ ہوگا انہوں نے ریٹ فکس کر دی ہے لیکن اس کو آپ ڈاؤن کر دیا ہے یعنی کہ تدات کم اور زیادہ کر دی ہے بندل میں تو دوستو سمال بندل میں آپ کے پیمپر ہوں گے فورٹی فور یعنی کہ چرونجہ پیمپر ہوں گے سمال بندل میں تو ایک پیمپر جو ہے یہ آپ کو کس ریٹ پہ پڑے گا چار سو پچاس کو جب ہم چرونجہ پر تقسیم کریں گے تو تقریبا آپ کو ایک پیمپر آٹھ رپے تیتی پیسے میں بڑھتا ہے اور اسی طرح سمال بندل ہے سمال بندل میں بتا چکا ہوں اسی طرح میڈیم بندل ہے میڈیم بندل کے اندر فورٹی ایٹ یعنی کہ اٹھالیس پیمپر ہوں گے اور یہ فی پیمپر آپ کو نو رپے پینتی پیسے میں بڑھے گا اور جو لارج ہے لارج کے اندر بندل کے اندر فورٹی ٹو یعنی کہ بھتالیس پیمپر ہوں گے اور یہ فی پیمپر پڑے گا آپ کو دس رپے ستر پیسے میں تو جو مارکیٹ میں یہ پیمپر سیل ہو رہا ہے فی پیمپر سمال تیرہ رپے کا میڈیم پندرہ رپے کا اور لارج ستارہ رپے کا ڈسٹریبیوٹ والے سیل کر رہے ہیں دکانداروں کو آپ نے یہ ایک ڈسٹریبیوٹ سسٹم بنانا ہے اور آپ نے جو سیل ریڈ دینا ہے لوگوں کو اور لوگوں کو دکانداروں کو اپنی طرف جو متوجہ کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے میں یہ آپ کو اب طریقہ بتا رہا ہوں آپ نے اس کا ریڈ فکس ہی رکھنا ہے کیونکہ ہر کوئی علاقہ علاقہ جب ریڈ دیتا ہے تو ٹینشن بنتی ہے لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ ریڈ اس کا فکس رکھیں آپ نے کیا ریڈ دینا ہے دکاندار کو چھ سو رپے فی بندل کا آپ نے دکاندار کو ریڈ دے دینا ہے اب دکاندار کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے کچھ اس طرح سے کہ دکاندار کو آپ نے بتانا ہے کہ بھائی آپ کو جو ہم پیمپر دے رہے ہیں اس کا آپ کو ریڈ جو پڑتا ہے سمال پیمپر آپ یارہ رپے یارہ پیسے میں دے رہے ہیں میڈیم جو ہے دکاندار کو پڑے گا بارہ رپے پچاس پیسے میں اور لارج جو ہے وہ دکاندار کو پڑے گا چودہ رپے اٹھائی پیسے میں اب دکاندار کو آپ نے فیس پیمپر کا ریڈ بھی بتا دینا ہے اور اب دکاندار کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا ایک بندل کے پیچھے کتنا مارجن ہوگا اگر دکاندار سمال پیمپر پندرہ رپے کا سیل کرتا ہے تو اس کا ایک بندل آٹھ سو دس رپے میں سیل ہوگا آپ اس کو دے رہے ہیں چھ سو رپے تو دکاندار کو ایک بندل کے پیچھے دو سو دس رپے بچے تائے گی اور میڈیم سائز جو ہے وہ بیس رپے کا سیل ہوتا ہے اور میڈیم جو ہے بندل دکاندار کا جو سیل ریٹ ہوگا وہ نو سو ساٹھ رپے بنے گا چھ سو رپے کا آپ نے وہ بھی دینا ہے دکاندار کو تین سو ساٹھ رپے میڈیم بندل کے پیچھے بچیں گے اور جو لارج ہے وہ بھی آپ نے چھ سو رپے کا ہی دکاندار کو دینا ہے اور دکاندار کا جو سیل بنے گی وہ بنے گی ایک ہزار پچاس رپے کہ آپ نے 600 رپے کا دیا تھا 450 رپے بندل کے پیچھے دکاندار کو بچیں گے آپ نے دکاندار کو یہی گائیڈ کرنا ہے کہ پیارے بھائی آپ دیکھیں کہ جو ہم آپ کو مال دے رہے ہیں ہم large, medium اور small rate ہم 600 رپے کا بندل دے رہے ہیں آپ کو small میں 200 رپے کی بچت آئے گی بندل کے پیچھے اور جو medium ہے اس میں آپ کو 307 رپے کی بچت آئے گی اور large میں آپ کو 450 رپے کی بچت آئے گی آپ نے اس طرح سے دکاندار کو گائیڈ کرنا ہے اور اس طرح مال سیل کرنا ہے اب بات آگئی ہے کہ آپ کا profit کتنا بنا اور آپ نے ایک مہینے میں 5 لاکھ رپے کیسے کمانے ہیں تو دوستو ایک دکاندار کے پاس آپ جاتے ہیں اس کو مکمل گائیڈ کریں اس کو مکمل تفصیلات کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کریں اگر آپ اس دکاندار کو ڈیل کر لیتے ہیں تو فی دکاندار میں نے زیادہ average نہیں لگائی بہت بڑے بڑے دکاندار بھی پڑے ہیں جو آپ سے کوٹن کے کوٹن بھی لیں گے لیکن میں بالکل یعنی کم مارجن کی بات کروں گا کہ ایک دکاندار اگر آپ کے پاس سے تین بندل خریدتا ہے مثلا ایک سمال کا ایک میڈیم کا ایک لار جگا تو آپ کے تین بندل ایک دکاندار پر سیل ہوتے ہیں اور آپ کو ایک سو پچاس رپے کی بچت آتی ہے ایک دکاندار سے اور آپ نے جو ڈیلی مارکیٹ ہے وہ ڈیلی کیا روٹین بنا لیں آپ اپنی سائیڈیں ڈیسائیڈ کر لیں کہ آج ہم نے فلان سائیڈ پہ جانا ہے آج ہم نے فلان سائیڈ پہ جانا ہے کوشش کریں کہ آپ خود کام کریں کیونکہ جو سیل مین ہوتے ہیں سیل مین اچھے طریقے سے دکاندار کو گائیڈ نہیں کرتے شروع شروع میں آپ خود میند کریں خود جا کر دکانداروں کو ڈیل کریں جب آپ کی لائن بن جائے گی دکانداروں کے ساتھ آپ کا بزنس سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ دوسرے سیل مین وغیرہ رکھ کر بھی بزنس شروع کر دیں گے تو پریشانی نہیں آئے گی کیونکہ آپ نے دکانداروں کے ساتھ رابطے میں ہونا ہے اور دکاندار جو ہیں وہ آپ سے ہی رابطے میں ہوں گے سیل مین آپ نے صرف رکھنے ہے کہ جی بھائی آپ نے یہ مال دے کے آنا ہے بس اچھے تو بات کر رہا تھا کہ اگر ایک دکاندار کو آپ تین بندل سیل کرتے ہیں اور ڈیلی آپ نے جو مارکیت ہے وہ کرنی ہے پچاس دکانوں کی اگر ایک دکاندار آپ سے خریدتا ہے تین بندل اور پچاس دکانوں پہ آپ کا ٹوٹل جو بندل ہے وہ ایک سو پچاس بندل سیل ہوتا ہے اب اگر ہم ایک سو پچاس کو ایک سو پچاس کے ساتھ ضرب دیں مقصد چار سو پچاس آپ کو ڈیڑھ سو رپے ایک بندل کے پیچھے بچت آتی ہے اور اور ڈیڑھ سو بندل آپ ایک دن کے اندر سیل کر دیتے ہیں اب ایک سو پچاس کو جب ہم ایک سو پچاس کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو آپ کا جو جواب ہے وہ آئے گا بائی ہزار پانچ سو رپے یعنی کہ آپ کو ایک دن کے اندر بائی ہزار پانچ سو رپے کی بچت آتی ہے لیکن اب آپ کو اس کو کنولٹ کریں گے تیس دن پر تیس کی بجائے آپ پچاس رکھیں کیونکہ آپ ایک دن چھٹی کریں ریسٹ کریں جمعہ کی چھٹی کر لیں آپ کیونکہ دکانے بھی جمعہ کو زیادہ تر بند ہوتی ہیں تو اگر آپ پچاس دن کان کرتے ہیں ایک مہینے کے اندر تو اب بائی ہزار پانچ سو کا ہم جب پچیس زرب دیں گے تو اس کا جو جواب ہے وہ آئے گا پانچ لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو رپے یعنی کہ آپ کو منتھلی کی جو ارنگ ہے وہ پانچ لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو رپے ارنگ آئی ہے بچت لیکن آپ کا اس میں اخراجات بھی نکلیں گے ظاہر اسی بات ہے جہاں آپ نے سٹاک رکھنا ہے وہاں پہ آپ نے مکان بھی لینا ہوگا کوئی دو کمرے بھی رینٹ پہ لینے پڑیں گے آپ کو کوئی آفس بنانا پڑے گا چھوٹا موٹا تاکہ لوگ دکاندار آپ سے رابطہ کر سکیں تو اگر آپ دس ہزار رپے ان کا خرچہ نکال دیں دس یا بیس بیس ہزار رپے اگر آپ دو سیلمنٹ رکھتے ہیں تو ان کا اخراجات نکال دیں مقصد یہ کہ ٹوٹل اگر آپ باسٹھ ہزار پانچ سو رپے پر منتھ بھی خرچہ نکال دیں تو پھر بھی آپ کو پانچ لاکھ رپے بنتے ہیں مہینے کے تو دوستو یہ بڑا ہی پاپولر اور شاندار بزنس ہے یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ اگر آپ اس مال کو سٹاک کو خرید لیتے ہیں آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے تو زیادہ تار یہ سردیوں میں پیمپر زیادہ یوز ہوتا ہے اور گرمیوں میں یہ کم یوز ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ کو میرا آئیڈیا پسند آیا ہو اور آپ اس بزنس کو کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن کے اندر ایک ویٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے آپ اس نمبر پر مجھے میسج کر دیں تو میں آپ کو مکمل تفصیلات فراہم کر دوں گا تو دوستو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو دوست اریجنل میں بزنس کرنا چاہتے ہیں پلیز 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 وہ ہی رابطہ کریں اور کچھ دوست ایسی ہوتے ہیں جو بزنس نہیں کرنا چاہتے بس ویسے ہی وہ چس لینے کے لیے یہی نہ میسج کرنے شروع کر دیتے ہیں دوستو میں بھی مصروف ہوتا ہوں میری بھی ہزاروں مصروفیات ہیں میں آپ کے آگے ریکویسٹ کرتا ہوں بار بار کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس تقریباً دو لاکھ رپے کی انویسٹمنٹ ہے تو پھر ہی آپ اس بزنس کو شروع کریں اور مجھے پھر ہی آپ ویٹس ایپ کریں تاکہ آپ کو پریشانی بھی نہ ہو اور مجھے بھی پریشانی نہ ہو امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو میرا یہ آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا اگر میرا یہ آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیلس میں اپنے رائے کا اجزار ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ